بہت سارے لبرل لوگ جو ہیں نا آتف میاں کو ہٹانے پر بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں عمران خان کی اور علماء کی بھی اور کچھ جلوس ملوس بھی چھوٹے موٹے نکل رہے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی آتف میاں سے نماز تھوڑی پڑھوانی تھی ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ کو اللہ اس کے رسول سے چونکہ محبت ہی نہیں ہے تو رسول کی ختم نبوت پہ جو ڈاکہ ڈالے گا یا جو اسلام دشمنی کرے گا آپ کو اسے نفرت ہوگی نہیں جب ہوگی نہیں تو پھر آپ جو باتیں کر رہے ہیں اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے اسے دوسرے غیر مسلموں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا آج قادیانی اپنے مذہب کو اسلام کہنا چھوڑ دیں تو ہمارا قادیانیوں سے اختلاف ختم ٹھیک ہے جیسے یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو کافر کہیں غیر مسلم کہیں اپنے آپ کو کیا کہہ دیں ہماری نظر میں تو کافر ہیں لیکن اگر کوئی کافر اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہہ لے پھر تو مان لیا نا اس نے کہ میں غلط ہوں دیکھو سولہ حدیبیہ کے موقع پر جو دستاویز تیار ہوئی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا رسول اللہ تو مشرقین مکہ نے کہا کہ اس نام پہ اگر رسول اللہ پہ ہم نے سگنیچر کر دیئے تو یہی تو پھٹا ہے ہمارا تو یہ رسول اللہ کا لفظ کیا کیا جائے کاٹا جائے محمد ابن عبداللہ لکھا جائے یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے مشرقین مکہ اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا اس لیے کہ بھئی ان سے تو پھٹا ہی ہے یہ اگر وہ اس کو مان لیں تو یہ کاٹنا اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ نے معاذ اللہ رسالت کا انکار کر دیا بلکہ اس لیے کہ ہم غیر مسلم پر اتنی ہی بات کر سکتے جس کو وہ تسلیم کرتا ہے تو اگر یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں اپنے آپ کو کافر نہیں کہہ دے تو ہمیں کو غیر مسلم کہیں کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے لہٰذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا پیغمبر ہونا تو اس کے بات کی چیز ہے بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ میرے پاس لے آؤ انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا اس پر وہ مناظرہ کرے اس پر وہ بحث کرے اس پر ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے شرافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے بتاؤ میں کیسا ہوں لوگ نے کہا آپ صادق اور امین ہیں پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے نبوت اس کے بات کی چیز ہے ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے کافر تھے اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے چالیس سال میں کبھی نہیں دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت خدیجہ نے چالیس سال کی عمر میں پچیس سال کے نبی سے جو نکاح کیا وہ کیوں ایماندار ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سیلیکشن کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی رشتوں کی کمی نہیں تھی تاریخ کی کتابوں میں خطبہا اشراف قوم حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہے قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے یاد رکھو میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے تم پروپیگنڈے میں مت آؤ کسی عالم کے صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں حق کی پہچان کی نیت سے اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو میں جب اسکول پڑھتا تھا کچھ قادیانی تھے کلاس فیلو یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹوپک کی طرف آتا ہوں یہ درمیان میں بات آگئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرلو قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں خواب اور الہام کبھی بھی حجت بولو بھائی نہیں ہو سکتا خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کہہ دیتے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو کہ میں کیا ہوں سچا ہوں خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے اسلام میں خواب نبوت کا چھالیس ماہ حصہ ہے عین نبوت نہیں ہے چھالیس ماہ حصہ بہت بہت اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں ہوتا یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا روزانہ خواب میں فرشتہ آ کے کہیں نا یہ سچا ہے آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے آپ گولو گے فلاں کے پیسے بھی لے کے بھاگا فلاں کے بھی لے کے بھاگا فلاں کے بھی لے کے بھاگا تو میں خواب کی بیس پر ایک کروڑ اس کے حوالے کر دوں ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے آپ تو خوابوں کی بیس پر اپنا پیسہ کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا کسی جھوٹے کو سچا نبی کیسے مان لیا جاتا ہے بھئی کیونکہ میں قادیانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹا ہوں بچپن میں مجھے اندازہ ہے کہ یہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں خواب خواب الہام خواب میں سویا تو مجھے یہ آگیا میں اٹھا تو ہی پورا دین اس پہ چل رہے اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بدعاتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پہ چل رہے حضرت جی آئے تھے مجھے خواب میں حضرت جی نے یہ بولا حضرت جی نے وہ میں کہا تو اللہ کا واسطہ تو سو جائے کر رہا بہووں کو خواب میں ساسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں کہتی ہیں سچا خواب ہے کیونکہ ساس کیا بن کے نظر آئی ہے چڑیل اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو سام بن کے نظر آئی خواب میں وہ اٹھ کے کہتی ہیں میں تو پہلی کہہ رہی تھی یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ بہو سے کہتا ہوں تونکہ تم اپنی ساس کو چڑیل سمجھتی ہو لہذا خواب میں وہی آئے گا جو دن میں دماغ میں گوزا ہوتا ہے اگر اس کو خیر خواہ سمجھو تو وہ فرشتہ بن کے آئے گی فرشتہ